سال اٹھارہ سو چالیس، پیسٹھ سال کے بادشاہ زفر کا دل ایک بار پھر رومانی ہوا جاتا ہے انیس سال کی زینت محل سے نکاح کی تمنہ ہے ان کی پورے چانے چوک میں افاغرم ہے کہ بڑھوتی میں بادشاہ پاگل ہو گیا لیکن زفر کو ان باتوں سے مطلب نہیں وہ اپنے دوست گالب کا ایک شیر زبان پر چڑھائے ہوئے ہیں عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش گالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے بہرحال بادشاہ کی خواہش تھی کیسے نہ پوری ہوتی زفر اور زینت کا نکاح ہوا اور کچھ سالوں بعد بیگم زینت محل کی ایک اولاد ہوئی باقی بیگموں کی طرح زینت کی بھی خواہش تھی کہ ان کی اولاد بادشاہ بنیں لیکن یہ ممکن نہیں تھا گدی کے بارسوں کی لائن میں تین شہزادے اور کھڑے تھے لیکن پھر اتفاقا کچھ ایسا ہوا کہ دو شہزادوں کی ایک ایک کر کے موت ہو گئی اس کے بعد لائن میں تیسرے شہزادے کو اترادکاری گھوشت کر دیا گیا اتفاق میں اضافہ ہوا جب کچھ دنوں بعد تین انگریز ادھکاریوں کی موت کی خور آئی یہ وہ ادھکاری تھے جنہوں نے اترادکار کے کاغذوں پر دستھگت کیے تھے کچھ وقت بعد تیسرے شہزادے کی بھی موت ہو گئی اتفاق اب حد کو چھونے لگا تھا لیکن اتفاق نے حد ہی پار کر دی جب پتا چلا کہ ایک بریٹش ادھکاری نے مرتے مرتے تیسرے شہزادے کی موت کی بھوشت شمانی کر دی تھی بیگم زینت محل کے بیٹے کے لئے گدی کا راستہ صاف ہو چکا تھا لیکن کیا زینت محل کے بیٹے کو گدی ملی تو اس سوال کا بھی وہی جواب ہے اتفاق سے نہیں اب آپ کہیں گے کہ بھائی کتنا اتفاق کروا گے تو یہ اتفاق تھا یا کچھ اور تھا اس سوال کا جواب جاننے کے لئے ہمیں مغل سلطنت کے آخری دنوں میں چلے شہ اور مات کے کھیل کو سمجھنا ہوگا جب پوری دلی ایک بیماری ایک مہماری سے جوج رہی تھی اور شہزادے مکھیوں کی طرح تپک رہے تھے مر رہے تھے نمسکار میرا نام ہے نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ جس میں ہم سناتے ہیں اس تاریخ سے جوڑی بھارت کی اعتحاسی کہانیاں آج 15 جون ہے اور آج کی تاریخ کا سمبند ہے ایک مہماری سے شروعات سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ تاریخ اس اپیسوڈ کے ساجدار ہیں کوکو ایف 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 جو لائے ہیں لیلن ٹاپ کے درشکوں کے لئے ایک خاص آفر جس کا نام ہے ہر گھر کوکو ایف 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 11 سے 19 جون کے بیچ اگر آپ کوکو ایف 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 کا پریمیم سبسکرپشن لیتے ہیں تو آپ کو ملے گا 50 فیصد کا ڈسکاؤنٹ اس کے لئے آپ کو استعمال کرنا ہے ایک کوڈ جو کی ہے گھر 50 ghar 50 اس اپ پر آپ کو جانے مانے ورلڈ لیڈرز کی جیونیاں مل جائیں گی اپنے پریبار کے لئے سبھی برکار کی کتابیں مل جائیں گی پورانک کہانیاں ہیں اپنیاز ہیں فائنائنس کی بکیں ہیلت بکس ہیں کل چار ہزار سے بھی زیادہ آڈیو بکس ہیں بولتی کتابیں یاد رکھئے گھر 50 کوٹ صرف 19 جون تک کے ہی والیڈ ہوگا باقی جانکاری اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیا لنک چیک کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں کس سے پر شروعات 1849 سے بادو شاہ زفر کے ذہن میں غالب کا ایک شیر ہے چھلکتی ہوئی زبان سے وہ فرماتا ہے جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور بادشاہ غمزادہ ہے زفر کے سب سے بڑے بیٹے اور مغلیہ سلطنت کے بارش شہزادے مرزا دارہ بخت کی جان ایک معمولی بکھار نے لے لی گم کی گھڑی کا سہارا ایک ہی ہے بیگم زینت محل یہ زینت محل ہی تھی جنہوں نے زفر کے ساتھ گم غلط کیا باچہ زفر جب گم سے باہر نکلے تو انہوں نے سیدھے انگریز کے نام ایک خط لکھ دیا خط میں درش تھا کہ مرزا جوان بخت کو اترادی کاری خوشت کیا جائے مغلیہ سلطنت کے وہ دن آ چکے تھے کہ بارش چننے کے لیے بھی انگریزوں سے پرمیشن لینی پڑتی تھی مرزا جوان بخت زینت محل کے بیٹے تھے ظاہر تھا کہ بیگم اپنی اولاد کو بادشاہ بنتے دیکھنا چاہتی تھی لیکن مغل گدی کے لیے جوان بخت سے آگے کسی اور کا نمبر تھا زفر کے تیسرے نمبر کے بیٹے مرزا فتح الملک بہدر اور مرزا فقرو کا مرزا فقرو تیز طرح انگریزی بولتے تھے اور انگریزوں کے ساتھ ان کی بنتی بھی تھی اس لئے کمپنیوں کے ادھکاریوں نے زفر کے خطوں کو اگنور کیا اور مرزا فقرو کو زفر کا اترادی کاری گھوچت کر دیا اب اس سب کے لیے لیٹر آف سیکسیشن پر تین لوگوں نے دستاقت کیے تھے جیمز تھومسن ہنڈری ایلیٹ اور تھومس میٹکاف یہ سال 1852 کے ستمبر مہینے کی بات ہے پھر کچھ یوں ہوا کہ نمبر آتے آتے میٹکاف نے بستر پکڑ لیا شروعات پیٹ درد سے ہوئی مورفین کی زبردست خورا کے باوجود درد کم نہیں ہوا کچھ دنوں میں ہی اس کی موت بھی ہو گئی من نے تلق میٹکاف کو شک تھا کہ اسے زہر دیا کیا ہے اس کی بیٹی ایملی میٹکاف بھی کہتی رہی کہ ہندوستانی حکیموں نے اس کے پتا کو زہر دیا لیکن آدھکارک ریپورٹ میں اسے ایک سادھارن موت مانا گیا تھا من نے اسے ٹھیک پہلے میٹکاف نے ایک بھوش شمانی کی تھی اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ مغل گردی کے اترادکاری مرزا فکرو بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گے کچھ مہینے بعد جیمز تھومسن اور ہنری ایلیٹ بھی چل بسے یعنی سکسیشن پر دستکت کرنے والی یہ تینوں لوگ چند دنوں کے انترال میں مارے گئے تھے نیم حکیم ڈاکٹر بلائے گئے لیکن زہر دیا جاننے کا کوئی سراغ نہیں ملا اس کے بعد سب کی نظر مرزا فکرو پر لگی اگلے دو سالوں تک جب فکرو کو کچھ نہ ہوا تو سب کو لگا کہ یہ سب اتفاقن ہوا ہے ادھر فکرو کو اترادکاری بنایا جانے سے زفر ایک دم خوش نہیں تھے نہ ہی بیگم زینت محل خوش تھی دونوں زینت کے بیٹے مرزا جوان بکت کو اترادکاری خوشت کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن انگریزوں نے ان کی سنی نہیں یہی ان کا موڈس اوپرینڈی تھا پہلی شادی سے ہوئے بیٹوں کے علاوہ وہ کسی کو اترادکاری ماننے کو تیار نہیں تھے اب دلی کے قلعے میں شک کی بیماری پھیلنے لگی ہر کسی کو سازشوں کی بو آ رہی تھی افواہ کا دور گرم تھا اور اس چکر میں نظر انداز ہو رہی تھی ایک اصلی مسیبہ اٹھارسو پچپن چھپن کی بات ہے آگرہ میں جانوں کا موسم اب کی کچھ گرما ہٹ لیے تھا شہر کے باشندے تھوڑے خوش تھے کہ اس بار علاو کم نہیں پڑے گا لیکن یہ خوشخبری محض خوشفہمی ثابت ہوئی اکیس مہی کی تاریخ رمضان کا دن تھا آگرہ سیویل لائنز میں رہنے والے ریورینڈ سکوٹ کی طبیعت اچانک خراب ہی پتہ چلا کہ حیزہ ہوا ہے اٹھاروی صدی میں پہلے بھی دو بار ہیجے کپ رکوب ہو چکا تھا اور سیویل لائن جیسے پوش علاقوں میں کیس آنے کا مطلب تھا کہ بیماری نے ساف سترے علاقوں میں بھی گھر کر لیا پرشاسر نے سیویل لائن علاقے کو کارنٹین کر دیا لیکن اس سے کیا ہوتا اصلی مصیبت کہیں اور پنپ رہی تھی پچیس مئی کو آگرہ کی جیل میں ہیجے کے تین کیس اور نکل گئے پندرہ جون یعنی آج کی تاریخ آتے آتے کیسز اتنے بڑھ گئے کہ سکندرہ بارد میں اکبر کے مقبرے سے لے کر تاج محل تک کو کارنٹین سینٹر بنانا پڑا جولائی آتے آتے بیماری اٹاوہ بریلی اور فروخہ بار تک فیل چکی تھی سال اٹھارہ سو چھپن تک پورے اتر بھارت کے علاقے میں ہیجہ فیل چکا تھا ہزاروں لوگ مارے گئے جو بچے وہ جان بچانے کے لیے دردر بھاگتے رہے اس چکر میں جہاں جہاں یہ لوگ پہنچے ہیجہ وہاں وہاں پہنچ گیا اتر میں ملتان اور دکشن میں مدراز تک ہیجہ اس طرح پسرا اب اسی سال ایراک میں کربلا میں بھی ہیجے نے دستکت دی مدراز کے سویل سرجن ڈاکٹر و آر کونش لکھتے ہیں کہ سمبھرتہ ہندوستان سے ایراک بہنچنے والے شیعہوں کے ذریعے ہی ہیجہ کربلا تک پہنچا آکروں کے حساب سے تباگرہ اور آس پاس کی جنسکھیہ میں لاکر دس لاکھ کے آس پاس تھی اگست اٹھارہ سو چھپن تک بائیس ہزار لوگوں کو ہیجہ ہو چکا تھا اور لگ بگ ساڑھے آٹھ ہزار لوگ مارے جا چکے تھے جہاں دلی کے پڑوس میں بیماری کال بن رہی تھی بادشاہ بہدر شاہ سفر راجنیتی میں اُلجے ہوئے تھے ہیجے کے اکہ دکھا ماملوں کو چھوڑ کر دلی میں کوئی خاص خبر بھی نہیں تھی پھر جولائی میں دلی میں زوروں کی بارش ہوئی اور ساری دلی پانی میں ڈوب گئی جب پانی اترا چاروں طرف کیچڑ اور گندگی پسر گئی ہیجے کے لیے معقول محول یہی تیار ہو گیا شمس الرحمان فاروقی کی ایک نایاب کتاب ہے کئی چاند تھے سرے آسمان اس میں فاروقی لکھتے ہیں کہ مہماری نے وہ روپ لیا کہ سینئر کمپنی عدکاری بھی لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر بھاگنے لگے نیم حکیموں نے جتنی ہو سکتی تھی کوشش کی لیکن اس سے کیا ہی ہوتا پھر آئے نو جولائی کی تاریخ جس درست مرزا فکرو جنہیں اگلا بادشاہ ہونا تھا اس صبح پیٹ میں درد اور ہلکے بکھار کے ساتھ اٹھے شاہی حکیم نے ایک کارہ تیار کیا لیکن اس سے بھی اثر ہوا نہیں بیماری پہ دوپر تک الٹیاں ہونے لگی شام ہوتے ہوتے مرزا فکرو بے ہوش ہو چکے سمبھوتا یہ ہے جاتھا لیکن یہ بھی سچ تھا کہ شاہی پریبار میں اور کسی کے طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی ایک اور بات گوھر کرنے لائک سنیے تب احسان اللہ خان شاہی حکیم ہوتے تھے ایک کتاب ہے The Memoir of Harriet Titler اس میں ٹائٹلر لکھتی ہیں احسان اللہ خان نے ایک بار انہیں بتایا تھا کہ وہ کسی بھی آدمے کو زہر دے کر مار سکتے ہیں اور اس طرح کی پتا بھی نہیں چلے یہاں تک کی زہر کب تک اثر کرے گا اس کی ٹائم لائن بھی وہ بتا سکتے تھے بہرحال اس روز شاہی حکیم احسان اللہ خان نے مرزا فکرو کا علاج کیا لیکن اگلی صبح تک وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے بادشاہ کے لیے یہ ایک اور دکھی گھڑی تھی لیکن یہ بھی ہوا کہ بیگم زینط محل کے بیٹے کے لیے راستہ ساپ ہوا اسی طرح اب یہ اتفاقن تھا یا سازش اس کے لیے explanation دیا جاتا ہے کہ چونکہ حیجہ فیلا ہوا تھا تو ایسے میں شہزادے کا مرنا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی آدھیکاری ریکارڈ میں بھی اسے حیجے سے ہی کوئی موت مانا گیا کنتو پرندو کی گنجائش ہوتی مغل غدی کے لیے گرمگر ہوتا لیکن 1857 کی قرانتی دستک دے چکی تھی اور جب تک قرانتی ختم ہو گئی کوئی سر ہی نہیں رہا جس پر مغل سلطنت کا تاج سجدہ انگریز نے موقع دیکھ کر بادشاہ کیا آگے کی لائن کارڈ دی اور زینط کے بیٹے مرزا جوان بط کو اترادیکاری ماننے سے انکار کر دیا 1858 میں زفر اور زینط کو قید کر رنگون بھیج دیا گیا جو شہزادے شہزادیاں بچے تھے کھونی دروازے پر ان کا قتل کر دیا گیا تب تک حیجہ ٹھیک ہوا 1860 آ چکا تھا مغل سلطنت کو ختم کر مونارکی کا انت کر دیا گیا ہندوستان میں ایک اتفاق اور ہوا دیکھئے بھارت میں مونارکی کو ختم بتا کر اگلے دشک میں وکٹوریا کو ایمپریس آف انڈیا گوشت کر دیا گیا اتفاقوں کا دور اس طرح ختم ہوا اب باری ہپوکرسی کی تھی اٹھارہ سو کے دور کی دلی کو طریقے سے جاننا سمننا چاہتے ہوں تو شمسر رحمان فاروقی کی کتاب کئی چاندھے سرے آسماء پڑھ سکتے ہیں یوں تو یہ اتحاس کی کتاب نہ ہو کر ایک اپنیاس ہے لیکن اس کتاب کے ذریعہ آپ دلی کی مٹتی باتچاہت کے بیچ غالب زوق داغ بہدوشہ زفیر ملکہ زینط محل جیسے واسطتوے کرداروں کو اور بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے پیور اسی کی بات کریں تو اب سکوٹش اتحاسکار ویلیم ڈررمپل کی کتاب دراس مغل پڑھ سکتے ہیں ویلیم مانے ہوئے اتحاسکار ہیں تاریخ کے کئی اپیسوڈز میں ہم نے ان کے لکھے سے ریفرنس لیا ہے آج کے لیے تاریخ کے چاندار اپیسوڈ کو لکھا تھا ہمارے ساتھی کمل نے اس سے ریکارڈ کیا تھا ہمارے دوست جتن نے دیکھتے رہیے دیلالن ٹاو موسیقی